بھارت میں سال ہو رہے عام چناؤ چھے ہفتے چلیں گے ایسے میں ٹیک کمپنیوں کے سامنے افواہوں اور دوست پرچار روکنے کی بڑی چناؤتی ہے سوچل میڈیا پلٹفارم ایکس نے بھدوار کو بھارت میں راجنیتک بھاشلو والے کئی ٹویٹ بلوک کر دیئے بھارت میں شکروار سے عام چناؤ ہو رہی ہیں اور چناؤ کے مدنظری عدیقاریوں نے ایکس سے یہ ٹویٹ ہٹانے کا عادیش دیا تھا ایکس کے مالک ایلان مسک نے کہا کہ ویس آدیش سے سہمت تو نہیں ہے لیکن چناؤ ختم ہونے تک یہ پوشٹ بھارت کے لوگوں کو نہیں دکھیں گے اس سے پہلے ایکس کے ایکاؤنٹ سے بھی یہی سوچنا دی گئی تھی جس کے ساتھ کہا گیا تھا کہ ان پوشٹ میں موجود راجنیتک بھاشلوں کو ابھی ویقتی کی آزادی کا عادیقار ہونا چاہیے ایکس کی ہٹائی سامگری میں ایسے پوشٹ ہے جن میں نیتا یا پارٹیاں اپنے ویرودھیوں کے نیجی جیون کے بارے میں اپوشٹ دعوے کر رہے ہیں بارتی چناؤ آیوگ نے اسے آچار سہیتہ کا انلنگن مانا ہے اس سال ہو رہے لوگ سبا چناؤ انیس اپریل سے شروع ہوئے جو ایک جون تک چلیں گے ایک اور راجنیتک پارٹیاں اپنی پوری طاقت چھوک رہی ہیں وہیں سوچل میڈیا پلیٹ فارموں کو بھی خوب بہنت کرنی پڑ رہی ہے اس کی وجہ ہے کہ لوگ غلط جانکاری سے گمراہ نہ ہوں اور اواؤں کے شکار نہ ہوں فیس بک کی پیرنٹ کمپنی میٹا نے تین اپریل کو جانکاری دی تھی کہ بھارت کے عام چناؤ کو دیکھتے ہوئے کمپنی پہلے سے کمر کس رہی ہے میٹا کی سوچنا میں پہلا واقع ہی یہی تھا کہ اس چناؤں سے پہلے انہوں نے بھارت میں اپنے تھرڈ پارٹی فیکٹ چیکر نیٹورک کا وشتار کرنے کے لیے اور نویش کیا ہے فیس بک نے بھارت کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا یعنی پی ٹی آئی کی فیکٹ چیکنگ یونٹ کے ساتھ بھی سمجھوتا کیا ہے وہیں جو ستنتر فیکٹ چیکر پہلے سے فیس بک کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بھی اس سسٹم سے جڑے رہیں گے فیس بک نے یہ بھی بتایا کہ وہ جن اے آئی جیسی نئی تقنیکی کے ذمہ دار استعمال کو لے کر سترک ہیں وہ اے آئی ڈیٹیکشن کو لے کر اس چھتر کے بڑے کھلالیوں کے ساتھ ساجے داری کر رہے ہیں ساتھ ہی وہ اے آئی سے تیار ایسی سامگری پر بھی نگاہ بنائے ہوئے جو برہمک ہوتی ہے لوگوں کو گمرا کرتی ہے فیس بک نے بتایا کہ وہ ٹیک ریکارڈ کے ساتھ مل کر چناؤں میں برہمک جانکاریاں پھیلنے سے روکے گی ٹیک اکارڈ ٹیک چھتر کی بیردگج کمپنیوں کی ساجے داری ہے جس میں انہوں نے دوہزا چار میں ہو رہے سبی چناؤں میں اے آئی سے بنے خطرناک اور نقصاندے کنٹنٹ سے نپٹنے کی شپتلی ہے اس ساجے داری میں ایڈاوپ، ایمیزون، گوگل، آئی بی ایم، لنگڈین، میٹا، مایکروسافٹ، اوپن اے آئی ایکس اور ٹک ٹاک جیسی کمپنیاں ہیں انہوں نے مداتاؤں کو گمرا کرنے والی سامگری سے نپٹنے کے لیے آردھک اور تقنیقی نویش کی بات بھی کہی تھی وہیں گوگل نے بھی مارچ میں کہا تھا کہ سرچ میں اور اپنی سائے کمپنی یوٹیوب پر ادھکاری چناؤی جانکاری کو پرمکتہ سے پیش کرے گا اور چناؤی بگیاپنوں کو لے کر پار درشتہ رکھے گا فیک نیوز سے نپٹنے کے لیے گوگل نے فیکٹ چیکرز اور اے آئی کی مدد لینے کی بات کہی تھی ویڈس ایپ لوگوں کے میسیج فارورڈ کرنے پر لگی سیمائے برقرار رکھے گا پچھلے سالی ویڈس ایپ نیا نیم لائے تھا جس کے تیت فارورڈ کیا جا رہا میسیج ایک بار میں صرف ایک گروپ میں ہی بھیجا جا سکتا ہے اس سے پہلے لوگ کسی میسیج کو ایک ساتھ پانچ گروپ میں فارورڈ کر سکتے تھے اس کے علاوہ لوگ یہ بھی تیہ کر سکتے ہیں کہ کون انہیں کسی گروپ میں جو سکتا ہے اور کون نہیں سندگد یوزروں کو بلاک اور ریپورٹ کرنے جیسے کچھ اور بھی کل بھی دیئے گئے ہیں اس سے لوگوں کی نشطہ کی اور سرکچہ سنشیت ہو سکے گی دوزر اکیس میں سماچار ایجنسی اے پی کے ہاتھ کچھ دستاویز لگے تھے ان میں انہیں پتا چلا کہ فیس بک پیٹس اپ اور انسٹاگرام بھارت میں نفرتی بھانشل غلط سوچنا اور بھڑکاو پوچھ خاص کر مسلموں کے خلاف پر انکس لگانے میں سبدانوسار فیصلے لیتے رہی ہیں جو ایکاؤنٹ غلط اور نفرتی کنٹنٹ فائلہ رہے تھے ان میں بھی کئیوں کا سرکاری تنتر سے ناتا ہے خود بھارت کے آئیٹی منتری اشونی ویشناؤں کہہ چکے ہیں کہ اے آئی سے بنائی گئی آرڈیو ویڈیو سامگری لوگ تنتر کے لیے خطرہ ہے وہیں چناؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھارت کی کچھ راجیتی کونٹیاں اپنے پرچار میں اے آئی کی مدد لے رہی ہیں بیرو ریپورٹ دستگ لائیب نیوز موسیقی